نتس پرتی ماستی اسینا محدسا اندھاتما پلی بی شانتی اسم ہوتی مپاستی شبتم مہا پبترم مہا استانم مہا سروپرتم شریشتتم سروچتم گروت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ 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 مبارکا کثیرا کثیرا وصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا مبشرا ونذیرا نور لکن نور وبکن نور ومنکن نور 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 خلا نور بداغین اللہ بیزنه وسراجم نیرا باہلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاغوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما رسلناک اللہ رحمتا للغالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقو فراست المؤمن فإنہو ينظر بنور اللہ صدق اللہ المولان العظیم وبلغنا رسوله النبی جل امین المعین الكریم ونحن على ذلك اللہ من الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمين اللہ اللہ رحمتا للہ اللہ واصلات مجید اللہ سبحانہ وتعالی واسم اللہ سبانہ و اسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا در قرآن کیا ایسا ہے کہ ایسا ہے جب آپ کو تباییر بھیجید یا ایسا ہے آپ نے اس کے دلیمی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ محمد ایسا ہے محمد اللہ اللہ نے دلیمی کلیر در قرآن کیا در قرآن کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جیسے جیسے اسلام ستیم شبم سندرم نتس پرتی ماستی اسینا محدسا اندھاتما پری بھی شانتی اسم ہوتی مپاستی شبتم مہا پبترم مہا استانم مہا سروپرتم شریشتتم سروچتم گروتتم مہانتم منوہرم اتی سندرم اے محمد ایشدوتم کرپالو دیالو دیابان کرونا شیل کرپاشیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پورا مجمع بلند آباز سے دروش شریف پڑھیں اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بات کے لائق ہے شہنواز پور کے جملہ سنی جنت مسلمان اور یہاں کے نوجوان آنے کمیٹی کہ آپ نے کسی دنیا دار کی یاد نہیں بلکہ رسول پاک کی آل کی یاد منائی ہے اور ممبر رسول پر نقیب صدا بہار سفہ سنچالک مہود نقیب جلاس منبع اخلاص حضرت اللہ مولانا حل حل سیبانی صاحب قبلہ جن کی نظامت میں جلسہ کامیابی کی جانب روا دبا ہے مجھ سے پیشتر قاری اختر زیاد مظفر پوری حضرت اللہ مولانا نصار صاحب قبلہ کا اچھا بیان اور بھی اور ممبر رسول پر محترم شائر اہل سنت شمس قطوی صاحب تشریف رکھتے ہیں اس کے علاوہ دیگر علمائی کرام تشریف رکھتے ہیں جن کے نام سے مواقف نہیں ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب غریب نواز کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں آپ مائن کو پرزنٹ رکھے اور مجھے معلوم ہوا کیونکہ کمیٹی کی فرمائش ہے ہمارے بہت سارے ہندو بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ میں اپنی سپیچ اس طریقے سے کروں گا کہ ہر آدمی بات سمجھے اور میری تقریر سننے کے بعد آج کے بعد کوئی مسلمان نہ ہندو بھائی کے خلاف بولے گا نہ کوئی ہندو بھائی مسلمان کے خلاف بولے گا چونکہ ہمارے ماتا اور پیتا ایک ہے بولیے سبحان اللہ ایک شاعر کہتا ہے مفلس مزے میں ہے نہ تبنگر مزے میں ہے سچ یہ ہے مصطفیٰ کا قلندر مزے میں ہے اور کرتا ہے روز گمبد خزرہ کا وہ تبا کرتا ہے روز گمبد خزرہ کا وہ تبا دربار مصطفیٰ کا کبوتر مزے میں ہے اور جس ہردے میں نبی کا یدی پیار نہیں ہے وہ سورگ میں جائے کوئی آدھار نہیں ہے یتین کرپا شیل ہیں سرکار مدینہ کس ویکتی پہ میرے آقا کا اپکار نہیں ہے امہ شہ کونین کی نرک میں جائے جامی سرکار دو عالم کو یہ سوئی کار نہیں ہے ہن ہنسا 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 نفرت کی دیوار دھائیے اپنے وطن کو پیار کی نگری بنائیے مندیر کے نام پر تو کبھی مسجد کے نام پر ایک دوسرے کا خون کبھی متبہائی ہے حضرات ہمارے اور آپ کے پیتا کا نام کیا ہے آدم علیہ السلام ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے پیتا کا نام کیا ہے آدم علیہ السلام اور اگر ہمارے ہندو بھائی ہیں یا انہے لوگ انہے دھرم کے ماننے والے خاص کر ہندو بھائی کہتے ہیں انہی کا نام ان کی کتاب میں بتایا گیا آدی مانو آدی مانو آدی کا مانو سب سے پہلا مانو کا ہم آدم علیہ السلام کہتے ہیں سب سے پہلے مانو کو اور ان کو یہ آدی مانو کہتے ہیں جس کا عارض ہوتا ہے اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بنائے کہی آمین یہ آدی مانو کہتے ہیں ہماری اور آپ کی ماتا کا نام کیا ہے حضرت حووہ یہ ہماری کتاب میں ہے لیکن جب آپ ان کی کتاب اٹھائیں گے تو یہ کا نام شطروپا ہے یا ساردھا ہے لیکن بھارت واسیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو جو ہمارے پیتا ہے وہی ہمارے ہندو بھائی کے پیتا ہے وہی ہمارے کرشن بھائی کے پیتا ہے وہی دنیا میں جتنے دھرم کے ماننے والے ہیں مطلب جب سے دنیا بنی ہے اور پڑھ لے نہ آجائے اس وقت تک جتنے منوش دنیا میں آئیں گے سب کے پیتا کا نام آدم علیہ سلام ہے سب کی مات کا نام حضرت حووہ یعنی شطروپا ہے یا ساردھا ہے لیکن بھارت واسیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو جب ہمارے اور آپ کے پیتا یعنی آدم علیہ سلام آدم مانو کو جب اللہ نے بنایا ہے تو زمین پر نہیں بلکہ سوارگ میں بنایا ہے بولی سوارگ میں بنایا ہے لیکن سوارگ میں بنانے کے بعد بھارت واسیوں اپنے قسمت پہ ناز کرو کہ جب اللہ نے سب سے پہلے منوش یعنی ہمارے اور اب پیتا کو زمین پر بھیجنا چاہا تو انہیں امریکہ کی سرزمین پر نہیں بھیجا انہیں LundN کی سرزمین پر نہیں بھیجا بلکہ اسی بھارت کی سرزمین پر اللہ بھیج کر یہ بتانا چاہتا ہے بھارت واسی سنو بھارت کی سرزمین وہ سرزمین ہے بھارت گھر کر کے بھی بھارت کی دھرتی سے پیار کیا کرتا ہو اسی لیے ڈاکٹر اکبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بل بلے ہے اس کی یہ گل ستا ہمارا اے آپ رودے گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کار وہاں ہمارا باتل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا سبحان اللہ ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا آئیے ان کی کتاب اٹھائیے ان کی کتاب میں کہا گیا ان کی کتاب میں بتایا گیا ہنسہ ستیم کرو دستایا گا شانتی رپیش جس کا ارث یہ ہے کہ اے لوگوں تم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ بولنا کہ دوسرے کا ہردہ ٹوٹ جائے دوسرے کا دل ٹوٹ جائے دوسرے کا ہردہ ٹوٹ جائے حضرات یہ تو آپ کا دھرم کہتا ہے لیکن آئیے اسلام کے نکٹ آئیے آئیے انتی مریشی کلکی اوتار جگت گرو پروشم دیپ ینتی ماہ مہم جناب محمد الرسول اللہ کے نکٹ آئیے وہ مصطفیٰ فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمونہ من لسانہ ویدی ہی میرے نبی فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان سرکھ چھت رہے مطلب یہ ہے کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن بھائی پہ تلوار اٹھاتا ہے کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے پڑوس کو پریشان کرتا ہے کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے پھر بھائی کو پریشان کر رہا ہے تو یاد رکھئے وہ اپنی نظر میں تو مسلمان ہے لیکن نبی کے فرمان کے مطابق وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری ماتا کا نام ایک ہے اور جو ایک ماتا پیتا کی سنتان ہوتے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہوا کرتے ہیں اور جو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں وہ لڑا نہیں کرتے وہ تو پریم کے ساتھ رہا کرتے ہیں وہ پریم کے ساتھ رہا کرتے ہیں حضرات اچھا یہ بتائیے آج لڑانے کی بات کون کر رہا ہے یہ نیتہ لوگ کر رہے ہیں دھرم کوئی بھی ہو مارنے کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا سب فریم کی سکھا دیتا ہے چاہے کوئی دھرم ہو لیکن جو دھرم کو تھوڑا پڑنے کے بعد دھرم کا چولہ اوڑھ کر کے اور وہ اپنے آپ کو سند کہتا ہے اور پھر کہتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو اپنے آپ کو وہ مولانا کہتا ہے اور پھر لڑانے کی بات کرتا ہے تو یاد رکھئے وہ دھرم کو گویا کے پڑھا نہیں ہے چاہے ہماری ہندو بھائی ہو اگر اس نے لڑانے کی بات کی ہے تو یاد رکھئے وہ دھرم کا چولہ اوڑ کر کے اس نے دھرم کو پڑھا نہیں ہے ورنہ ہر دھرمے میں فریم کی سکھا دی گئی ہے محبت کی دعوت دی گئی ہے اس لیے مہا بھارت میں کہا گیا مہاتمہ گاندی نے راشت پیتا مہاتمہ گاندی نے کہا تھا اہینصا پرمو دھرمہ اہینصا پرمو دھرمہ گاندی جی نے کہا لوگو ہنصا نہ کرو یہ دھرم ہے دوسرے پہ آتی آچار نہ کرو یہ دھرم ہے دانوتا کی نگری آباد نہ کرو یہ دھرم ہے مانوتا کی سیوہ کرو یہ دھرم ہے مطلب یہ ہے دنیا میں جتنے دھرم ہے وہ پریم کی شکچہ دیتے ہیں محبت کی دعویٰ دیتے ہیں یہ لڑانے کی بات تو آج کے نیتا کئی کیا کرتے ہیں چونکہ انہیں کرسی کی لالچ ہے جب لڑائیں گے نہیں تو پھر کرسی پہ کیسے ابراج مان ہوں گے اس لیے ایسے لوگوں کو آپ پہچان کر کے چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو ایسے لوگوں کو پہچان کر کے آپ بتا دیجئے سون بھارت پہ وہی راج کرے گا جو بھارت میں پریم کی بات کرے گا ہمارے دل پر وہی راج کرے گا جو بھارت میں پریم کی بات کیا کرے گا ایک شاعر کہتا ہے سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے دیادھرم مت چھوڑ سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے دیادھرم مت چھوڑ جس نے کی ہے جگ کی رچے نہ جس نے کی ہے جگ کی رچے نہ اس سے نہ تا جوڑ سبحان اللہ اللہ نے اچھا یہ بتائیے جو ہمارا خون ہے ہمارا بھی خون لال ہے ہمارے ہندو بھائی کا بھی خون لال ہے ہے نا بھئی کیا ایسا ہے مسلمان کا خون لال ہو اور ہندو بھائی کا پیلا ہو یا کالا ہو یا گرین ہو نہیں جناب جو ہمارا لال بلد ہے اسی طریقے سے ہمارے ہندو بھائی کا بلد بھی ریڈ ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارا دھرم تو الگ ہو سکتا ہے لیکن اللہ نے ہمیں انسان منوش بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے ہندو بھائی ہو میرے مسلمان بھائی ہو ایک اور پریم کی بات سن لیجئے اچھا یہ بتائیے خدا نہ کرے کسی ہمارے ہندو بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی امرجنسی حالت ہے وہ ہشپیٹر میں گیا اور اسے بلد کی ضرورت ہے اتنے میں ایک مسلمان بھائی پہنچا بھائی صاحب میں بلد دان کر رہا ہوں میں دے رہا ہوں یا پہلے سے کسی مسلمان بھائی کا خون ہے تو کیا ڈاکٹر صاحب کہتا ہے کہ تیرا نام رام ہے اس کا نام عبد الرحیم ہے اس کا خون اسے نہیں چڑھایا جائے گا یا یہ ڈاکٹر نہیں کہتا ہے یہ ہندو بھائی کا خون ہے مسلمان کو نہیں چڑھایا جائے گا یا مسلمان کا خون ہندو بھائی کو نہیں چڑھایا جائے گا یہ ڈاکٹر نہیں کہتا ہے مطلب ڈاکٹر کہتا یہ ہے کہ سناو یہاں پہ دھرم نہیں دیکھا جاتا ہے چاہے ہندو بھائی کا خون ہو اگر کوئی مسلمان بھائی امرجنسی حالت ہے تو ہندو بھائی کا خون چڑھا کر کے اور یہاں پہ مانوتا کی سیوہ کی جائے گی جیو کی رکھا کی جائے گی اس لیے کہ یہاں پہ نفرت نہیں یہاں تو پیرم کو پھیلایا جاتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا اس لیے اللہ نے وہ نبی دیا ہے جس نبی کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْغَالَمِينَ اے محبوب ہم نے آپ کو سمپرن ویش بہتو کلیانکاری بنا کر بھیجا اور جو سمپرن ویش بہتو کلیانکاری بن کر آیا ہو وہ کسی ورگ ویسیس کے لیے نہیں ہو سکتا وہ کسی سمودائے ویسیس کے لیے نہیں ہو سکتا وہ کسی سمپردائے ویشیس کے لیے نہیں ہو سکتا اس لیے تو میں کہتا ہوں اللہ میڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فور انٹر ورد میڈ فور آل کمیونٹیز میڈ فور آل ریلیزن اور میڈ فور آل پاشن ان دیس ورد اللہ سینڈ آن تودن آرد نوٹ فور مسلم پاشن نوٹ فور اسلاب محمد از مرسی فور آل کیلئے چار گویا اللہ کو اللہ نے اپنے نبی کو صرف کسی قوم کے لیے نبی بنا کر نہیں بیدا یا صرف کسی دیہات کے لیے نبی بنا کر نہیں بیدا بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بیدا اچھا ایک جگہ حلچل سیوانی بھائی یہ اس ذات کا نام حلچل سیوانی ہے جس نے بیہار کی شان بڑھائی ہے بولیے نظرہ سبھان ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ان کی نظامہ سننے اور ان کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے لیکن ان بزرگوں کی نظرِ عنایت ہے کہ آج انہیں سبق سنانے آگئے ہیں انہیں سبق سنانے آئے ہیں یہی تو بزرگانے دیں سنی عالم کی پہچان ہے یہ جب نمازتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں کہ ذرہ ہو تو اسے آفتاب بنا دیتے ہیں اللہ سبھان اللہ اللہ تعالیٰ انہیں لمی عمر اطا فرمائے حضرات میں نے کہا وہ نبی اللہ نے ہمیں اطا فرمایا ہے بول یہ ذرہ سبھان اللہ جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اوہ میرے ماننے والے سناو اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں وان تیم سندے شٹانے والے ہیں سناو وہ آ جائے تم دنیا میں ان کا دامن تھام لینا دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو جاؤ گے اچھا میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو ایک نوجوان بیچ سے بار بار نعرہ لگا رہا تھا میں نے کہا اے بابو یہ بتاؤ بی بی کو سلام کرتے ہو تو اس نے کہا مولانا صاحب دماغ مت خراب کیجئے آپ تقریر کیجئے میں نے کہا بتاؤ بی بی کو سلام کرتے ہو تو کہا دیکھئے دماغ مت خراب کیجئے تقریر کیجئے میں نے کہا بتاؤ بی بی کو سلام کرتے ہو تو اس نے کہا کہ ہم کو آپ بے اکوف سمجھ رہے ہیں ہم بی بی کو سلام کریں گے میں نے کہا سن انتیمریشی اپنی بی بی کو سلام کر رہے ہے بولیے نا ذرا سبحان اللہ انتیمریشی اپنی بی بی کو سلام کر رہے ہے ایک جگہ میں جلسے سے واپس آ رہا تھا میں نے دیکھا آج مسلم معاشرہ کہاں جا رہا ہے چند نوجوانوں کو دیکھا وہ موائل رکھا ہے اور رکھ کر کے کہہ رہا مار 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 میں نے کہا اے مولانا صاحب گاڑی رکیے ہائی بابو لوگ کس کو مارنا چاہتا ہے میں نے جا کر قریب گیا اور کہا بابو کون سے غلطی ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں کو مارنے کی بات کر رہے ہو تو کہا مولانا صاحب آرے آپ کو تھوڑی مارنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ تو موبائل میں مار رہے ہیں مارتے مارتے کبھی اپنے ہی مر جاتا ہے مارتے مارتے خود اپنے ہی مر جاتا ہے مسلمانوں یہ جوانی اس لیے نہیں ہے کہ آپ اسے موبائل میں گزار دو اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے آپ اس دنیا میں آئے ہو مصطفیٰ کی غلامی کرنے کے لیے حضرات میں ایک راستے سے گزر رہا تھا میری ملقات ایک مہارات سے ہوئی انہوں نے کہا مولانا آپ بہت تقریر کرتے ہیں سرہ انتی مریشی کے بارے میں بتائیے میں نے کہا سنیے میں تو اپنی زبان میں بہت بولتا ہوں کچھ آپ بتا دیجئے انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیے میں نے کہا سنیے یوں تو خوبیاں بہت ساری ہے لیکن آپ کتاب میں آپ کی کتاب میں انتی مریشی کل کی اوتار جگت گرو پروشم دیپ ینتی کی تین خوبی میں بتانے جا رہا ہوں دھیان پر وقت سننے لگے کہا مولانا بتائیے میں نے کہا سنیے وہ انتی مریشی جو آئیں گے ان کی پہلی خوبی یہ ہوگی اشبما شگما روحا دیو دتم جگت پدی اسینا سادو دمنمشٹھائی شیرہ وڑیے گڑانویتا ویچرت راشونا چھوڑیام ہینا پڑتی مدوتی میں نے کہا سنیے وانتیم سندیشتہ جو آئیں گے اللہ انہیں گھوڑے کی سواری یعنی برا قطع فرمائے گا سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ آگے بتائیے میں نے کہا سنیے آپ کی کتاب میں لکھا گیا وانتیم سندیشتہ جو آئیں گے تو خطنا شدہ پیدا ہوں گے لنگ چھدی شیخینا شمشرو دھاری شدو شکا اچھلا پی سربا بکشی بھوی شتی جنو مما میں نے کہا سنیے وانتیم ریشی جو آئیں گے تو خطنا شدہ پیدا ہوں گے جن کی آنکھ میں سرما کیا گیا ہوگا جن کے بال میں کنگی کی گئی ہوگی میں نے کہا بتاؤ دنیا میں کوئی دوسرا ایسا بچہ پیدا ہوا تو کہا مولانا ایسا کوئی بچہ پیدا ہوا تو اسی بچے کا نام محمد الرسول اللہ ہے سبحان اللہ اسی بچے کا نام محمد الرسول اللہ ہے میں نے کہا سنیے تیسری خوبی ان کی یہ ہوگی اتھت شام بھوی شنطی منان شوی شدانی وی واسو دیوم گراغتی گراغتی جب دو تین مرتبہ کیا کہا مولانا یہ گراغتی گراغتی کیا کر رہے ہو میں نے کہا سنو یہی تو نبی کی خوبی بیان کر رہا سبحان اللہ یہ تو نبی کی خوبی بیان کر رہا ہو کہا مولانا وہ کیا میں نے کہا سنیے وان تیمریشی جو آئیں گے وہ جب راستے سے چلیں گے ان کے بدن سے سوگند نکلے گی خوشبو نکلے گی جو ہواوں میں مل کر لوگوں کے من کو نرمل و معطر کر دے گی اور سنو وہ جس راستے سے نکل جائیں گے وہ راستہ محکنے لگے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ لیے ایک شاعر کہتا ہے گلہیں اگر بدن تو پسینہ گلاب ہے گلہیں اگر بدن تو پسینہ گلاب ہے سلِ غلا وہ جس میں رسالت ماب ہے سلِ غلا وہ جس میں رسالت ماب ہے اچھا ایک سسٹم چلا ہے ہماری ہاں بوفر سسٹم چلا ہے نا بھائی مطلب کھڑے کھڑے آپ کو ہیل ہیل کے کھانا ہے کھلانے والا بھی ہیلے گا اور کھانے والا بھی ہیلے گا چلا تھا دشمنانِ اسلام کے گھر سے لیکن آج افسوس اس کے گھر بھی نظر آتا ہے جس کا نام عبداللہ ہے جس کا نام عبدالرحمن ہے جس کا نام حبیباللہ ہے لیکن نوجوانوں مسلمانوں کیا آپ نے نہیں سنا ہے حضور فرماتے ہیں جو کھڑا ہو کر کے کھائے گا پیے گا اللہ اس کے اندر گیارہ بیماری ایسی پیدا کرے گا دنیا میں کسی حکیم کے پاس یا کسی طبیب کے پاس اس کا علاج ہی نہیں ملے گا ہے نا کھڑا ہو کے مت کھایا کریں اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے کھانے کا آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن کھانے کا صحیح سے طریقہ معلوم نہیں ہے کھانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ بیٹھ کر کھائیں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن رحیم پڑھیں دونوں ہاتھ گٹو سمیت دھو کر کے کھائیں اور اس کے بعد چبا چبا کر کے پیٹ کے تین حصے کریں پیٹ کے تین حصے کریں ایک دانہ کے لیے دوسرا پانی کے لیے تیسرا ہوا کے لیے اور جب آپ سونے جائیں تو داہین کروٹ پہ سو جائے بولو سبحانہ اللہ آپ پوری بات سنیے اور اس کے بعد آپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا اور پھر آپ کرو سے کہیے گا الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے کوئی بہتر دن ہے تو اس دین کا نام مذہب اسلام ہے اور پوری دنیا میں سب سے کوئی مہان بہتی ہے تو اس بہتی کا نام محمد الرسول اللہ ہے بہتی کا نام محمد الرسول اللہ ہے اسی بھارت کا ایک ڈاکٹر ہے جس ڈاکٹر کا نام پروفیسر راملال شرمہ چیف سرجنوب ممبئی ہسپیٹل اس نے ریسرچ کیا کہ آخر پیٹ خراب کیوں ہوتا ہے یہ قبض کی بیماری یہ گیس کی بیماری کیوں ہوتی ہے اس نے ریسرچ کیا اور سنیے نبی فرماتے ہیں تمام بیماریوں میں سب سے بوری اگر کوئی بیماری ہے تو وہ قبض کی بیماری ہے وہ گیسٹی کی بیماری ہے وہ ڈاکٹر ریسرچ کرتا ہے کہ آخر پیٹ خراب کیوں ہوتا ہے اس نے ریسرچ کیا اور ریسرچ کرنے کے بعد پوری بات سنیے گا اس کے بعد آپ کا سینہ چوڑا ہدائے گا پھر گرب کے ساتھ کہیے گا سمانے والو آؤ اسلام کے نزدین تم کہتے ہو اسلام نفرت فیلاتا ہے میں نے کہا غلط بول لہے ہو اسلام نفرت نہیں فیلاتا ہے اس لئے کہ because اسلام teaching the relation of محبت and spread love and affection in all human beings اسلام eliminate violence eliminate pain اسلام doesn't break but connects to broken heart دنیا کہتی ہے اسلام توڑتا ہے میں نے کہا غلط بول لہے ہو اسلام توڑتا نہیں ہے اسلام دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو محبت سے جوڑا کرتا ہے دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو محبت سے جوڑا کرتا ہے حضرات وہ مذہب اسلام ہے آئیے میں بتانا چاہتا ہو اس نے ریسرچ کیا اور تین چیزیں تین باتیں نکالی اور اس کے بعد ہسپیٹل آتا ہے اپنے پیشنٹ کے سامنے آنے کے بعد کہتا ہے لوگوں اگر بیماری سے قبض کی بیماری سے مقتی چاہتے ہو تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو چبا چبا کے کھاؤ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ کھانا کھاؤ تو پیٹ کے تین حصے کرو ایک دھانا کے لیے دوسرا پانی کے لیے تیسرا ہوا کے لیے اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب سونے جاؤ تو داہین کروٹ پہ سو جاؤ بولو نا سبحان اللہ داہین کروٹ پہ سو جاؤ جیسے ہی پیشنٹ نے عمل کرنا شروع کیا قبض کی بیماری دور ہو رہی ہے گشتی کی بیماری دور ہو رہی ہے بدحضمی کی بیماری دور ہو رہی ہے اب ڈاکٹر صاحب سینہ فلائے ہوئے دنیا میں اعلان کر رہے ہیں دنیا والوں یہ میری ریسرچ ہے یہ میری تحقیق ہے میں نے ایسی ایسی ریسرچ کی ہے سنو ایسا کرو گے پیٹ کی بیماری ختم ہو دائے گی لیکن ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا اے ڈاکٹر صاحب یہ کیا بیان کر رہے ہو کہا مولانا یہ میری تحقیق ہے یہ میری ریسرچ ہے مولانا نے کہا اے ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی ریسرچ نہیں ہے آپ نے تو چوری کیا ہے کہا نہیں مانوں گا کہا مولانا نے کہا سنو یہ آپ کی ریسرچ نہیں ہے یہ ریسرچ ہے تو سارے چودہ سا سال پہلے مکہ کی دھرتی پر پیدا ہونے والے محمد ابن عبداللہ کی ریسرچ ہے سبحان اللہ مولانا نے حدیث کے ٹکڑے کو پڑھ کر کے سنایا سنو نبی فرماتے ہیں جب کھانا کھاؤ تو چبا چبا کے کھاؤ کھانا کھاؤ تو پیٹ کے تین حصے میں سے ایک ہی سا کھاؤ اور جب سونے جاؤ تو داہین کروٹ پہ سو جاؤ بولو سبحان اللہ جیسے ہی اس ڈاکٹر نے سنا ہے سر کو نیچے کیا دو تین منٹ تک کے سر کو نیچے کیے رہا جیسے سر کو اٹھاتا ہے تو کہتا ہے میں کہتا ہے دنیا والو میں یہ سماستہ تھا میں سب سے بڑا ڈاکٹر ہوں لیکن آج اعلان کرتا ہو کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے تو اس ڈاکٹر کا نام محمد الرسول اللہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس ڈاکٹر کا نام محمد الرسول اللہ ہے آج ہمارے نوجوان جب یونیورسیٹی میں جاتے ہیں یہ کالیج میں جاتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں فلاسائنس دا نے کمپیوٹر بنایا فلاسائنس دا نے انٹرنیٹ بنایا فلاسائنس دا نے ہوای جہاز بنایا فلاسائنس دا نے ٹرین بنایا تو یہ کہتے ہیں کتنا مہان ہے وہ سائنس دا جس نے جرنیٹر بنا دیا کتنا مہان ہے وہ سائنس دا جس نے کمپیوٹر بنایا کتنا سا مہان ہے وہ سائنس دا جس نے ہوای جہاز بنایا کتنا مہان ہے وہ سائنس دا جس نے ٹرین بنایا لیکن امجد رضا نورانی آج جشنِ غریب نواز کونفرنس سے یہ دعویٰ کرتا ہے دنیا کے سائنشتہ چاہے لاکھ ترقی کر لے لیکن اسے ایک نیک دن مصطفیٰ کے چرنوں میں آنا پڑے گا اس لیے کہ تمام فلسفے جہاں کے غلط اور فضول ہے ہم کو تو بس حضور کی بات قبول ہے ہم کو تو بس حضور کی بات قبول ہے وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا بولیے سبحانہ انہی کی یہ کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے کل کی اوتار جس کتاب میں بتایا گیا سالمندی پہ سنبھل گڑا میں مکھی سے بڑھا مرسیا مہا تمنا بہونے بھی شڑویا سسیا کل کی اے پڑا دروہ بھی شدید تار کمچے یرگوے دوئے جروے دوئی ڈنکم کنڈلیم ساموے دوئی اردہ چندڑوہ سرگوڑا وندوستہ شوکسم بدائم پر نووے دوئی اردہ جس کار تھی ہے ون تیم سندیشتہ جو آئیں گے تو مکہ کی سرزمین پر تشریف لائیں گے بولیے سبحانہ ان کے پیتا کا نام مشنویس یعنی غبداللہ ہوگا ان کی ماتا کا نام سومتی یعنی آمنہ ہوگا اٹھائیے انہی کے کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے کپیل گیتا جس کتاب میں بتایا گیا ون تیم سندیشتہ جو آئیں گے تو کون سی کتاب لے کر آئیں گے کپیل گیتا میں بتایا گیا تارکم چھئی ارگوے دوئی جروی دوئی ڈنکم کنڈلیم ساموے دوئی اردہ چندڑوہ سرگوڑا وندوستہ شوکسم بدائم پر نووے دویچ کم جس کا ارد یہ ہے ون تیم سندیشتہ جو آئیں گے تو پر نووید لے کر آئیں گے سبحان اللہ آپ کہو گے مولانا پر نووید کا ارد کیا ہوتا ہے تو میں کہوں گا پر نووید کا ارد ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب سبحان اللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن کل بھی دنیا قرآن کو مٹانا چاہ رہی تھی آت بھی دنیا کوشش کر رہی ہے لیکن ہمارے انہوں علمائی کرام نے کل بھی دنیا کو پیغام دیا تھا ظالموں سنو یہ قرآن کو تم نہیں مٹا سکتے کیوں اس لیے کہ فرمان مصطفیٰ کبھی ڈالانا جائے گا سبحان اللہ فرمان مصطفیٰ کبھی ڈالانا جائے گا ان کا غلام نار میں ڈالانا جائے گا سبحان اللہ اور جب تک ایک بھی مسلمان ہے ہند میں جب تک ایک بھی مسلمان ہے ہند میں بھارت سے یہ قرآن مٹایا نہ جائے گا سبحان اللہ مہ بھارت میں کہا گیا پروپکارم سربو دھرما ہے نا دوسرے کی اپکار کرنا سیوا کرنا یہی سروشریشت دھرم ہے یہی وجہ ہے جب آپ انتیم ریشی کل کی اوتار جگت گرو مہا مہیم جناب محمد الرسول اللہ کی آپ جیونی پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا انتیم ریشی نے مکہ کی سرزمین پر جب دین کا پرچار کیا ہے تو ایک بڑھیا ہے جو اس نیت سے بھاگ رہی ہے کہ انتیم ریشی کا جو چہرہ دیکھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے جو ان کی بات سن لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے بڑھیا گیٹری باندھ کر کے سر پہ لے کر کے پہلے تو نیچے رکھی چونکہ بھاری ہے وہ جانے کی تیاری میں ہے مصطفیٰ وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں کہا ماں کہاں جا رہی ہو کہا کہ بابو تمہیں معلوم نہیں ہے انتیم ریشی آئے ہیں جن کی جو بات سن لیتا ہے وہ ان کا دین ایک سپ کر لیتا ہے وہ ان کے جو انہیں دیکھ لیتا ہے وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے میں ان کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں محمد عربی نے کہا انتیم ریشی نے آؤ اسلام کے نکٹ آؤ آؤ انتیم ریشی کا اخلاق دیکھو کریکٹر دیکھو اس لیے میں کہتا ہوں اسلام تنوار کی زور پہ نہیں فیلا ہے میرے نبی نے اسلام جو فیلایا ہے وہ کریکٹر کی بنیاد پر فیلایا ہے وہ کردار کی بنیاد پر فیلایا ہے میرے نبی نے اس بڑی ماتا کے موٹری کو لیا ہے لے کر سر پہ رکھتے ہیں آگے آگے بڑیہ چل رہی ہے پیچھے پیچھے انتیم ریشی چل رہے ہے اور مصطفیٰ اس کے گھر تک کے اس کی موٹری پہنچا دیتے ہیں بڑیہ جب گھر پہ بیٹھ جاتی ہے کہتی ہے اے نوجوان تیرا نام کیا ہے مکہ میں تو ایسا آدمی کوئی دکھائی نہیں دیتا تیرا چہرہ بھی لا جواب ہے تیری آنکھیں بھی لا جواب ہے تیری پیشانی بھی لا جواب ہے تیرے چلنے کا انداز الگ ہے تیرے بولنے کا انداز الگ ہے بابو بتاؤ نا تیرا نام کیا ہے بتاؤ لیکن بیٹا سنو میرا ایک اپدیش ہے میری ایک بات مان کر جانا سنو اگر وہ انتیم ریشی ملے نا ان کے قریب مت ہونا ان کی بات مت سننا سنو محمد عربی نے جیسے سنا ہے مشکراتے ہیں فرماتے ہیں ماتا جس محمد کے لیے ان کی وجہ سے تم مکہ چھوڑ کر کے آئی ہے نا وہی محمد عربی تیری موٹری اٹھا کر تیرے گھر تک پہنچا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام ہے اسلام نے کسی کا دل توڑا نہیں ہے اسلام نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا ہے بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ کوئی مسلمان بھائی اگر ایک غلط کام کرے تو پورا مسلمان بدنام نہیں ہوگا یا اسلام دھرم بدنام نہیں ہوگا کوئی ہمارے ایک ہندو بھائی اگر کسی کا مرد کر دے تو پورے ہندو قوم کو بدنام نہیں کیا جائے گا ہندو دھرم کو بدنام نہیں کیا جائے گا کیوں اس لیے کہ یہ گیانی نہیں ہے یہ ادھرمی ہے جس کی وجہ سے ایسا کام کیا ہے ورنہ دنیا میں جتنے دھرم ہے وہ معنوطہ کی سیوہ کی دعوت دیتے ہیں وہ انتی مریشی نے سنیے میرا اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے مصطفیٰ جب مکہ میں ہے نا تو ایک بڑھیا روزانہ مصطفیٰ کے بدن پہ کچڑا ڈالتی ہے اگر آپ کے بدن پہ آج کوئی ڈال دے تو نہ جانے آپ کیا سے کیا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کے لیے آپ تلوار اٹھاتے ہیں لیکن آؤ انتی مریشی کا کریکٹر دیکھو مصطفیٰ راستے سے گزر رہے ہیں ایک بڑھیا روزانہ گھڑ کا کچڑا لا کر کے مصطفیٰ کے بدن پہ ڈال دیتی ہے نبی مسکراتے ہوئے گزر جاتے ہیں ایک دن دو دن تین دن چار دن یوں زمانہ گزرتا گیا ایک دن وہی بڑھیا ہے جو کچڑا نہیں ڈالتی ہے انتی مریشی نے ایسا نہیں کہا اچھا ہوا مر گئی میری شطر میرا دشمن مر گئی وہ ختم ہو گئی میرا دشمنی کیا کرتی تھی میرے بدن کو ناپاک کیا کرتی تھی اس لیے اچھا ہوا مر کر کے ختم ہو گئی نہیں دناب اسلام آئیے اسلام کے قریب انتی مریشی نے پوچھا ہے اے لوگو یہ ماتا روزانہ جو میرے بدن کو بدن کو گندہ کیا کرتی تھی بتاؤنا وہ ماتا کہاں ہے وہ ماں کہاں ہے لوگو نے کہا محمد عربی ان کی طبیعت خراب ہے آوئی اسلام کے قریب آئیے انتی مریشی ان کے گھر جاتے ہیں جا کر کے دیکھتے ہیں جیسے اس کے گھر کے قریب گئے ہیں بڑھیا نے دیکھا اٹھ کر کے بیٹھ گئی اے محمد عربی آپ کا میں شطروں ہوں آپ کہاں اے ہیں کہاں میجان ماں میں نے سنا کل تک کہ تُو میرے بدن پہ کچڑا ڈالتی تھی لیکن آج کچڑا ڈالی نہیں ہے نا میں نے لوگوں سے تیرا حال پوچھا چونکہ یہ اسلام کا سندیش ہے اگر پڑوس میں رہنے والا اگر آپ کا نن مسلم بھائی ہو اس کی بھی سوا کرنی چاہیے اللہ پڑوس کی خدمت کرنا یہ اسلام بتاتا ہے اسلام کہتا ہے انتی مریشی جب گئے ہیں وہ دیکھ کر کے کہتی ہے اے محمد عربی ہم تو سننا کرتے تھے آپ اسلام طاقت کی بنیاد پر فیل آ رہے ہو قوت کی بنیاد پر فیل آ رہے ہو لیکن آج ہم نے سمجھ لیا یہ اسلام جو فیل آ رہا ہے مکہ کی فادی سے آپ لے کر کے چلے ہو لیکن پوری دنیا میں جو اسلام فیل آ رہا ہے یہ طاقت کی بنیاد پر نہیں آپ کے اخلاق کی زور پر فیل آ رہا ہے آپ کے کریکٹر کی زور پر فیل آ رہا ہے آپ کے پریم کی زور پر فیل آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یہ بتائیے آپ میں بہت سارے لوگ حاجی ہوں گے حاج کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا دل پاک ہونا چاہیے بولیے ذرا سبحانہ اللہ سبحانہ چھل سے کپٹ سے حسد سے بھگزو احناس سے لیکن آج دیکھئے گا بہت سارے حاجی لوگ حاج کر کے آتے ہیں نا تو نفرت فیلاتے ہیں ادھر سے لڑایا ادھر سٹایا ادھر سے سر ہٹایا ادھر سٹایا لیکن سنیے حاج کرنے کا مطلب کیا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا آج تھا یہ ہے کہ پاپی سے پاپی آدمی اگر گنگا سنان کر لیتا ہے نا تو پاپ سے مختی پا لیتا ہے لیکن تلسی داس کہتے ہیں گنگا گئے تین جنا چت چنچل مچور ایکہ پاپ نہ کاٹیو لادن دسمن اور تلسی داس کہتے ہیں لوگو اگر کوئی گنگا سنان کرنے کے لیے گیا لیکن اپنے ہردے کو پاک نہ کیا چھل سے کپڑ سے ہسا سے بھگزو ایناس سے تو وہ پاپ سے مختی نہیں پاتا ہے بلکہ دسمن اور پاپ واپس لاد کر واپس آ جاتا ہے اس لیے تو ایک شاعر کہتا ہے تن کو دھو یا نہیں بولیے تن کو دھو یا نہیں من کو دھو یا نہیں تن کو دھو یا نہیں من کو دھو یا نہیں باد گنگانانے سے کیا فائدہ اور ماں کی عظیمت کو جو تو نے سمجھا نہیں ماں کی عظیمت کو جو تو نے سمجھا نہیں پھر تو کانپے میں جانے سے کیا فائدہ آج بیچاری ماں دیس روپیہ کی دوا کے لیے بس طرح پہ کراہتی ہوتی ہے لیکن یہ بیچارہ اپنے ہوم منیشٹر کو اجمیر گھما رہا ہے دیوہ گھما رہا ہے کلیر گھما رہا ہے کی چھوچا گھما رہا ہے بغداد گھما رہا ہے سنو مسلمانو آپ اجمیر ہی نہیں بغداد چلے جائیے بغداد ہی نہیں بلکہ مکہ چلے جائیے مکہ مدینہ چلے جائیے لیکن یاد رکھئے اگر آپ سے آپ کے ماتا پیتا ناراض ہے تو یاد رکھئے آپ سوارگواسی نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے کہ سوارگ کو اللہ نے ماتا پیتا کے چرنوں میں بھی بنا دیا اس لیے ماتا پیتا کی سوا کیا کیجئے میں اشتو گڑا پھرسم دی پیان دی پر گیا کھولیم چہ دما شروطم چہ پراکرمش شہ بہوبا شیطا چا تانمیتا شکتی کردگتا چا بانتیم سندیشتہ جو آئیں گے ان کے اندر آڈ خوبیاں ہوں گی پر گیاں کھولیمتا اندری دمن سورتم گیاں پراکرم تھوڑا بولنا دان کردگتا یہ آڈ خوبیاں جس بچے کے اندر ہوگی اسی کا نام محمد الرسول اللہ ہے سلام بابو ہاں ماں باپ کو بھی سلام کیا کیجئے گا ہاں ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا تقریر کے بعد ایک نوجوان میری کلائی تھام لیا اس نے کہا مولانا صاحب یہ بتائیے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے بتائیے ساتھ سسور کے قدم کے نیچے کچھ ہے کی نہیں ہے میں نے کہا ہے تو کہا جلدی بتائیے ہماری منگنی ہونے والی ہے جلدی بتائیے میں نے کہا ہے نا تو کہا کیا ہے میں نے کہا سنو ساتھ سسور کے قدم کے نیچے بھی ہے وہ کیا ہے ایس کار پیو ہے تھپاچی گاڑی ہے بلیٹ ہے کولر ہے ایس ہی ہے سنو مسلمانوں آدھ غریب نواز کانفرنس سرزمین شاہ جائے شاہ نماز پور سے ایک پیغام نوٹ کر کے دائیے کہ آج کے بعد اگر ہمیں پھکنا ہے تو کسی غریب باپ کے بیٹی کے ہاتھ پر نہیں پھکیں گے بلکہ فاطمہ کے بابا کے ہاتھ پر بھکیں گے تاکہ وہ ہماری دنیا بھی سبار دیں گے ہماری آخرت بھی سبار دیں گے ہماری آخرت بھی سبار دیں گے کیسا نبی ہے جناب شیری مائیکل ہارٹ نے کہا تھا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ سیڈین ہیز بک دہ ہنڈرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی باز دان لی مینی ہشٹری ہوا سپریمیلی سیکسسفل ان بود ڈاکٹر مائیکل ہارٹ لکھتے ہیں اسی تاریخ کے سفے پر ایک ایسا شخص آیا جس نے تھوڑے سے زمانے میں ایک دھرم کی بنیاد رکھی وہ مصطفیٰ تو چلے گئے لیکن آپ بھی پوری دنیا میں مذہبِ اسلام نظر آ رہا ہے میں ایک راستے سے گزر رہا تھا میری ملاقات ایک ٹیچر سے ہوئی انہوں نے کہا مولانا آپ بہت تقریر کرتے ہیں ذرا مجھے بھی اپنے نبی کا مقام بتائیے میں نے کہا آپ کیا ہیں تو کہا ایم ٹیچر ان دا ہائی سکول میں نے کہا اچھا آپ بہت جو ٹیچر ان دا ہائی سکول کہا یاس میں نے کہا اچھا یہ بتائیے اگر ایک پیج پر آپ کا ایک سٹوڈینٹ ایک سننے لکھ دے کتنی وائلو کانات وائلو میں نے کہا اگر دس زیرو 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 لکھ دے تو کتنی وائلو کانات وائلو میں نے کہا اگر دس ہزار زیرو 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 لکھ دے تو کتنی وائلو کانات وائلو میں نے کہا اگر دس آرب زیرو زیرو لکھ دے تو کہا مولانا کیا زیرو زیرو کر رہے ہیں نہ بائلو میں نے کہا میں نے بٹاؤ یہ بائلو بنے گا تو کہا مولانا اگر بائلو بنانا ہے تو زیرو کے لیفٹ میں ایک رکھنا پڑے گا اور لیفٹ ادھر ادھر ہوتا ہے اور یہیں پہ اللہ نے دل بنایا ہے موڑی یہ سبحانہ یہی پہ اللہ نے دل بنایا ہے میں نے عرض کیا مولا تیرا کتنا بڑا کرم ہے ہاتھ بنانا ہوا دو بنا دیا پاؤں بنانا ہوا دو بنا دیا آنکھیں بنانی ہوئی دو بنا دیا کان بنانا ہوا دو بنا دیا کڈنی بنانی ہوئی دو بنا دیا لیکن مولا جب دل کی بات آئی ہے مولا تُو نے دل ایک ہی بنایا ہے مولا دل بھی دو بنا دینا چاہیے رب نے فرمایا زیادہ بڑا بڑا مت کرو جتنی معلومات ہے اتنی گفتگو کرو ارے میں نے دو پاؤں بنا دیا دو ہاتھ بنا دیا دو کان بنا دیا دو آنکھیں بنا دی دو کڈنی بنا دی لیکن سناو میں انسان کے سینے میں دل ایک ہی بناوں گا اس لیے کہ میں نے پوری دنیا میں اپنا محبوب بھی ایک ہی بنایا ہے پوری دنیا میں اپنا محبوب بھی ایک ہی بنایا ہے اس لیے میں کہتا ہو میرے اور میرے بزرگوں کا عقیدہ ہے اللہ غفور رحیم ہے محمد رعفور رحیم ہے اللہ قادر قدیر ہے محمد سراد مونیر ہے اللہ لاریب ہے محمد بیعیب ہے وہ رب ہے یہ شاہ عرب ہے وہ ذلزلال ہے یہ آمنہ کلال ہے اس کی ربوبیت ہے اس کی نبوت ہے اس کی خدائی ہے اس کی مصطفائی ہے وہ رب العالمین ہے یہ رحمت للعالمین ہے اس کی بخشی سے اس کی شفائش ہے وہ دینے والا ہے یہ لینے والا ہے اسے دینا آتا ہے اسے لینا آتا ہے وہ دیتا رہے گا یہ لیتا رہے گا اس کا غزینہ بنا ہے اس کا سینہ بنا ہے سنو ذرا وہ پو ہے یہ یہ ہے یہ پو نہیں وہ یہ نہیں میں تو کہتا ہو وہ راج والا ہے محمد میں راج والا ہے وہ راج والا ہے محمد میراج والا ہے محمد بولیئے نا ذرا محمد میراج والا ہے انہی کے کتاب میں لکھا گیا شتورت بیبادری بیردو کرسیامی کلچیم وہ انتیم سندیشتہ دوائیں گے ان کے چار میتر ہوں گے پہلے کا نام ابوبکر ہوگا بولیئے سبحانہ دوسرے کا نام عمر ہوگا تیسرے کا نام عشمان غنی اور چوتھے کا علی کون ابوبکر ہے جناب ذرا سننا چاہتے ہیں دنیا میں عاشق تو بہت سارے گزرے ہیں لیکن ابوبکر تیری عاشقی کو سلام ابوبکر تیرے عشق کو سلام ابوبکر نے دنیا میں وہ محبت پیدا محبت دنیا کو تکھائی ہے شان ہم نے محبت کر کے اتنا مقام حاصل کیا کہ ابوبکر دنیا میں تھے تو بھی زندہ تھے اور آج قبر میں ہے تو بھی زندہ ہے مصطفیٰ سے پیار کی بنیاد پر کون ابوبکر ہے کون ابوبکر ہے جب سب نفرت کر رہے تھے جو پیار کر رہا تھا انہیں ابوبکر کہتے ہیں جب سب تقصیب کر رہے تھے جو تشدیق کر رہا تھا انہیں ابوبکر کہتے ہیں جب حضور بولاتے ہیں جو سب سے پہلے آتا تھا انہیں ابوبکر کہتے ہیں جو کائینات میں اکیلا بن کے بھی شدی کے اکبر بنے انہیں ابو بکر کہتے ہیں آسمانوں پہ جبریل سے حضور فرماتے ہیں جبریل میں مہراز سے واپس جاؤں گا مجھے کون مانے گا کون تسلیم کرے گا جبریل جواب دیتے ہیں آقا جو آپ کو مانے گا اسے ابو بکر کہتے ہیں جو آپ کو مانے گا اسے ابو بکر کہتے ہیں کون ابو بکر ہے جو آج بھی حضور کے ساتھ قبرِ انور میں سویا ہے انہیں ابو بکر کہتے ہیں روز قیامت جب حضور اپنی قبر سے اٹھیں گے آپ کے داہینے ہاتھ میں جن کا ہاتھ ہوگا انہیں ابو بکر کہتے ہیں روز محشر حضور آ روز محشر آسمان کی گرمی ہوگی آوج پر ہوگی اور زمین کی تپیش اندہاک ہوگی دنیا نفسہ نفسی میں گھیری ہوگی حضور اپنا سر سجدے میں رکھیں گے رب فرمائے گا محبوب سر اٹھا رو کیوں رہا ہے آنسو کیوں بہا رہا ہے محبوب ارس کریں گے پروردگاہ حساب تو کر تو ساری قائنات میں سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں حساب کے لئے کسی کو پیش کیا جائے گا تو انہیں ابو بکر کہتے ہیں کون ابو بکر ہے جو کل غار میں بھی زندہ تھے اور آج مزار میں بھی زندہ ہے زمین ملی نہیں ہوتی زمن ملہ نہیں ہوتا زمین ملی نہیں ہوتی زمن ملہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن محلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن محلہ نہیں ہوتا ایک ہمارے پندیت ہری کی شور گریٹی شہر کے رہنے والے وہ کہتے ہیں کاش مل جاتے وہ لمحات مدینے چلیے بولیے سبحان اللہ کرنے آقا سے محقات مدینے چلیے راشتے میں کہیں خیمہ نہ ڈالا جائے ہم گزاریں گے وہی رات مدینے چلیے تو ایک اور پندی جی ہے جن کا نام پندی سوم جی ہے وہ کہتے ہیں یار میں بھی نبی کی پرشنسہ کرتا ہوں میں بھی نبی کی تعریف کرتا ہوں میں نے کہا مہراج مکھولیے بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں سنیے سندر مکھڑا کمل مسکائے نام محمد جگ جگ چھائے نام محمد جگ جگ چھائے تو ایک اور پندی جی ہے عشق بجنوری جنہوں نے کہا مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی سو یوگوں پہ بھاری ہے ایک گھڑی مدینے کی جب تم وہاں سے لوٹو گے تو پاؤں دھو کے پی لوں گا قسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی ایک اور پندی جی ہے کہا یار میں بھی تو نبی سے پریم کرتا ہوں میں بھی نبی کی پرشنسہ کرتا ہوں میں نے کہا مہراج بولیے تو کہتے ہیں اللہ ہوگنی راؤنک بازار محمد معبود جہاں بھی ہے خریدار محمد سنتا ہوں کے کہتے ہیں یہی دیکھنے والے اللہ کا دربار ہے دربار محمد یہ تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا یو پی بی آر چھار گھن سے بول رہے ہیں لیکن میں نے مدینہ دیکھا نہیں ہے حضرت علامہ حل چل سیوانی سے میں نے سنا ہے ان علماء سے سنا ہے آپ سے سنا ہے حاجیوں سے سنا ہے مدینہ اس شہر کا نام ہے کتنا حسی سما ہے محمد کے شہر میں پھر دوش دل برا ہے محمد کے شہر میں خوشبو وسی ہوئی ہے محمد کے شہر میں ہر شے محک رہی ہے محمد کے شہر میں چالیس وقت پڑھ کے نمازیں خرید لو جنت بھی بکر رہی ہے محمد کے شہر میں نازہ ہے جس پہ چنت الفردوس کے محل آئیشہ کا وہ مقاہ ہے محمد کے شہر میں اچھا ابھی تک کہ آپ لوگوں نے ایک بھی نعرہ نہیں لگایا شاید بھول گئے سب نہیں یاد ہے نا سب لوگ بھول گئے تھندھا گئے حضرات اللہ نے ہمیں جو دین دیا وہ دین لا جواب ہے بولیے جو مذہب دیا وہ مذہب لا جواب ہے جس دین کے بارے میں یہی مالدیب لکا دیب کا ایک رادہ گزرا ہے جس کا نام ہرش بردن ہے جنہوں نے سنا کہ انتیم ریشی مکہ کی سرزمین پر آئے ہیں جنہوں نے سرزمین پر آئے ہیں موسیقی